اسلام علیکم آپ کو دوبارہ خوشحام دید ابھی تک ہم نے اپنے پیشل لیکچرز میں ڈسکریٹ میتھمیٹک سا ایک بڑا امپورٹن ٹوپک لوجک ہم نے کور کیا ہے اور آج ہم نیا ٹوپک شروع کریں گے سیٹس کے بارے میں جب میں نے آپ کو پہلا اپنا لیکچرز دیا تھا تو اس وقت میں نے ڈسکریٹ میتھمیٹس کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی تھی اور ڈیفائن کرتے ہوئے ہم نے کمپیر کیا تھا ڈسکریٹ کو کیلٹیوز کے ساتھ ہم نے کہا تھا کہ ڈسکریٹ ہم انس ایلیمنٹس کو کہتے ہیں اس سیٹ کو کہتے ہیں جس کے ایلیمنٹس جو ہیں they are separate from each other اور اس کے مقابلے میں اس کو ہم نے کمپیر کیا تھا کانٹینوز کے ساتھ اب میرے خیال ایلیمنٹس ہے کہ آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں اس ڈیفینیشن کی طرف اب واپس آتا ہوں کہ ہمارا جو سبجیکٹ ڈسکریٹ میتھمیٹس ہے اس میں جو ٹاپکس ہیں they are also ڈسکریٹ آپ لوگوں نے کیلٹیوز پڑھا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سبجیکٹ کنٹینوزلی گرو کرتا ہے آپ ایک سبجیکٹ پڑھتے ہیں ایک چپٹر پڑھتے ہیں اس میں جو ٹاپکس آپ سٹڈی کرتے ہیں ان کے اوپر بیس کرتا ہے آپ جو کچھ اگلا چپٹر میں پڑھیں گے تو وہ ایک کانٹینوٹی ہے اس سینس میں اس کی لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ دسکریٹ میتھمیٹس میں اس لحاظ سے کانٹینوٹی نہیں ہے اس میں ہم جتنے بھی ٹاپکس پڑھیں گے they will be separate from each other وہ الادہ الادہ اب بھی ہم نے لوجک کا چپٹر پڑھا ہے لوجک کا ٹاپک کو cover کیا تھا اب ہم کر رہے ہیں کہ سیٹ کے ٹاپک کو شروع کر رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اتنا زیادہ ان میں آپ کو relationship نظر نہیں آئے گا ہم یہ بھی کر سکتے تھے ہم نے لوجک کو پہلے پڑھا ہے اور اس کے بعد ہم سیٹ کو پڑھ رہے ہیں یہ معلوم ممکن تھا it was possible کہ ہم سیٹ کو پہلے پڑھ لیتے اور اس کے بعد پھر ہم لوجک کو پڑھنا شروع کر دیتے تو یہ جو ہے نا difference آپ دیکھیں گے discrete کا باقی mathematics کے دوسرے subjects کے ساتھ اس کا یہ مطلب نہ لیں آپ کہ discrete mathematics میں جو آپ topics کریں گے وہ سارے کے سارے ان میں آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ ان میں بہرحال تعلق ہوگا کوئی نہ کوئی اگرچہ وہ تعلق اتنا مضبوط نہیں ہوگا جو کہ ہم calculus میں نوٹ کرتے ہیں ہم باقی subject میں نوٹ کرتے ہیں mathematics کے باقی جو سبجیکس پڑھتے ہیں ان میں ہم نوٹ کرتے ہیں وہ اس طرح کا تعلق نہیں ہوگا اب بہرحال دیکھیں گے there will be a loose connection between them بلکہ میرا خیال ہے it's a very good example to give مثال کے طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں غزل میں جو شعر ہوتے ہیں ہر شعر جو ہے وہ معنی کے لحاظ سے باقی شعروں سے مخلف ہوتا ہے ہر شعر اپنا ایک الہیدہ topic رکھتا ہے لیکن آپ غزل کے جتنے بھی اشاعر ہیں ان میں ایک continuity ایک تعلق بہرحال ہوتا ہے ایک مضمون ہوتا ہے جس کو وہ cover کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کسی نہ کسی حد تک it's a good example کہ آپ یہ دیکھیں کہ discrete mathematics کو بھی آپ سہے سمجھ سکتے ہیں کہ discrete mathematics کے topic جو ہیں وہ غزل کے شعروں کی طرح ہیں وہ they are distinct in themselves they are complete in themselves کسی بھی topic کو پہلے پڑھیں بعد میں پڑھیں اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا لیکن ان بہرحال ایک اپنا تعلق ہوگا اچھا اب اب میں اپنے topic کو شروع کرتے ہیں which is sets as I said earlier تو set میرا خیال ہے کہ it's not a new to you آپ سب لوگ set کے concept سے پہلے سے واقف ہوں گے آپ نے sets کو کسی نہ کسی stage پہ پہلے بھی پڑھا ہوگا اب ہم اس کو زیادہ rigorously اپنے اگلے چند lectures میں cover کریں گے اچھا اب میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ ہمارے students set کو یا تو پڑھتے نہیں ہیں یا اگر پڑھتے ہیں تو اس کو صحیح طریقے سے appreciate نہیں کرتے تو set کے topic کو شروع کرنے سے پہلے میں اس کی importance جو ہے وہ آپ کو realize کرانا چاہوں گا آپ کو بتا ہے کہ mathematics is a very very old subject یہ میرا خیال ہے mathematics اس زمانے سے ہے جب سے انسان نے count کرنا سیکھا اس نے گنتی کرنی سوکھی بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جیسے ہی civilization شروع ہوئی human civilization شروع ہوئی اس کے ساتھ ہی mathematics بھی شروع ہو گیا لیکن set itself set theory itself یہ کوئی پرانا subject نہیں ہے 19th century میں جارج کینٹر ایک mathematician تھا جس نے set theory کو introduce کیا اس نے بجائے اس کیا کہ صرف elements کو consider کرے اس نے اس چیز کو important خیال کیا کہ وہ sets کی properties کو which is جو کہ as a whole وہ consider کرے اور set کی properties کو کرے تو اس نے اپنا کافی اس میں development کی اس نے کافی سارے results میں produce کیے لیکن چونکہ یہ ایک بالکل نہیں اس نے theory propose کی تھی اس زمانے کے mathematician نے بہت سے mathematicians نے اس کے جو بھی results تھے اس کو as such اس کی validity کو rapidly readily accept نہیں کیا اور لیکن بعد میں محسوس ہوا کہ جارج کینٹر نے جو کام کیا ہوا ہے تو اب اس چیز کو realize کیا جاتا ہے کہ set theory جو ہے یہ foundation پروائیڈ کرتی ہے سارے کے سارے mathematical thought کو اور آپ کوئی بھی mathematical object جو ہے اس کو آپ set theory کی language میں express کر دیتے ہیں بلکہ آپ یہ کہنا چاہیے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ set theory جو ہے یہ mathematics کو ایک language پروائیڈ کرتی ہے یہ ابھی جو میں نے sentence کا it's really very important for you کہ set theory basically language پروائیڈ کرتی ہے mathematics کو تو اب یہ دیکھیں کہ language کا role بڑا important ہوتا ہے کسی بھی field میں جیسے ہم ہمارے پاس جو languages ہیں انگلیش اور دوسری languages ہیں they play a very important role اس کی مدد سے ہم communicate کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم اپنے جو ہمارے ideas ہوتے ہیں وہ دوسرے کے ساتھ communicate کرنے کے لیے ہم languages کا سہارا لیتے ہیں اسی طریقے سے ہم mathematics میں set theory کو use کرتے ہیں as a language اب language کی importance کی ہے ایک تو importance ہم نے بتا دی کہ اس کی مدد سے آپ اپنے ideas کو communicate کر سکتے ہیں اس کا سب سے ایک اور important فائدہ یہ ہے کہ language کی مدد سے آپ اپنے ideas کو organize کر سکتے ہیں جب آپ اپنے ideas کو organize کر سکیں گے then you will be able to refine your ideas جو بھی آپ بہتر language کی ضرورت ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کے ideas refine ہوتے چلے جائیں گے you will need آپ کی language develop کرے گی اور جیسے آپ کی language develop کرے گی تو they provide you a vehicle for improving your ideas تو یہ اس طرحے سے جیسے language develop ہوتی ہے اس طرحے سے آپ ideas کو بہتر طور پر organize کرنے کی اور اپنے ideas کو بہتر طور پر produce کرنے کی آپ کی صلاحیت بڑھتی چلی جاتی ہے اب اسی طریقے سے سیٹ تھیوری نے language provide کی mathematics کے اوپر پہلے بھی بہت سا کام ہو رہا تھا لیکن جیسے اس کو ایک language مل گئی تو express its ideas تو اس کی جو development کا کام تھا mathematics کا that increased very rapidly اس کے بعد جو mathematics میں development ہوئی ہے 19th century میں اور 20th century میں that is far more rapid than the development before those centuries میرا خیال ہے یہ introduction آپ لوگوں کے لئے لئے کافی ہوگا and you realize that cent theory is really an important topic اور آپ ہمارے جو اگلے چند lectures جو ہیں you will concentrate اور سیٹ تھیوری کو آپ صحیح طریقے سے سمجھیں گے اس میں سے بہت سی ٹاپک ایسے ہوں جن کو آپ نے پہلے سے پڑھا ہوگا لیکن آپ نئی چیزیں بھی سیکھیں گے ہمارے اگلے سیٹ تھیوری کے دوران اور سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ سیٹ کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اس وقت سکریم پہ دیکھ رہے ہیں پہلا سنتینس ہے تو کیا اس کو ہم سیٹ کی ڈیفنیشن کہہ سکتے ہیں سیٹ اور ایلیمنٹس ایٹس سیلف یہ میں پہلے ہی آپ کو نہیں کرتی لیکن سکرین کے اوپر آپ کو ایک دیفنیشن نظر آ رہی ہے لیکن آپ غور کریں تو ایلی ایلی دیفنیشن ہم نے کہا ہوا ہے کہ ایلی دیفنیشن ایلی ایلی سیٹ پیدا ہوتا ہے سیٹ کو ہم نے دیفنیشن کر دیا ایلی 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 کوئی ہم سے پوچھے گا کلیکشن کیا ہے تو کلیکشن کو دیفنی کرنے کی سیٹ کو آپ کسی اور لفظ کے ساتھ ریپیزن کر دیں ایک کلیکشن کہہ دیں ایک اور لفظ کہہ دیں سیٹ ایلی ایلی سیٹ ریمین سیٹ ریمین انڈی 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 اچھا اب سیٹ اگرچہ انڈی ایلی لیکن ایم شور intuitively آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سیٹ کیا ہوتا ہے اور سیٹ کیا ہوتے ہیں آپ انڈی انڈی جانتے ہیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں تو Something we don't have the definition for these two words sets and elements we intuitively know what is the set and what are the elements اب کچھ اس کی جو باقی terminology ہم آگے آتے ہیں اور کس طریقے سے ہم نے کون سی notations ہم نے use کرنی ہے اس کے لیے پہلے تو سب سے زیادہ the objects are called the objects are called the elements or members of the sets set کے جو objects ہوں گے ان کو اس کے elements کہیں گے یا اس کے members کہیں گے اور notation ہم نے set کو mathematics میں ہم عمیشہ notations use کرتے ہیں جب بھی ہم کوئی set لکھیں گے تو اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی notation use کریں گی set a, set b, x, y, z اور اس کے لیے ہم capital letters normally use کرتے ہیں set کو denote کرنے کے لیے ہم normally capital letters use کرتے ہیں جبکہ اس کے elements کو اگر ہم نے denote کرنا ہو تو اس کے لیے ہم lowercase letters use کرتے ہیں the elements of a set are represented by lowercase letters a, b, c, up to x, y, z پھر اس میں ہم کچھ اور notations ہیں مثال کے طور پہ if an object x is a member of a set a then we write x اور یہ symbol belongs کا symbol اس کو ہم پڑھیں گے x belongs to a which reads x belongs to a اور x is in a اور x is an element of a ان میں سے کوئی بھی آپ symbol use کر سکتے ہیں اور اگر x a کا element نہیں ہے تو پھر ہم کریں گے اسی belongs کے symbol کو cross کر دیتے ہیں and we write x does not belong to a اور x is not in a اور x is not an element of a کہ set کو describe کرنے کے لیے ہمارے پاس دو تین طریقے تین بلکہ طریقے ہمارے پاس ہے اور وہ تینوں طریقے اب ہم آپ کو میں آپ کو explain کرتا ہوں سب سے پہلے جو method ہے that is called tabular form ہم set کو tabular form میں لکھ سکتے ہیں اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی set کے element ہوں ان کو ہم separate کرتے ہیں with commas اور ان کو curly brackets کے ذریعے enclose کر دیتے ہیں listing all the elements of a set separated by commas and enclosed within braces اور curly brackets اور اس کی کچھ examples یہ note کر لیں ہم نے تین examples دیوئی ہیں یہ set a میں پانچ element ہیں اور ان سب پانچوں elements کو ہم نے کومے کے ساتھ separate کیا ہوا ہے اور ان کو enclose کر دیا ہوا ہے with curly brackets دوسرا element جو ہے دوسرا set b it has 25 elements اور اس میں بھی ہم نے اسی طریقے سے ہے لیکن پورے کے پورے اس میں note کریں کہ سارے کے سارے elements کو ہم نے نہیں لکھا ہوا شروع کے چار elements لیں کے بعد ہم نے تین dots ڈالی یہ بھی convention ہے اور یہ set جو ہے 50 پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے so it's a finite set containing 25 elements پہلے پچاس even numbers کا set ہے یہ دوسرا set c ہے اور اس میں ہمارے پاس 1 3 5 7 9 اور اس کے بعد پھر باقی elements کو ہم نے list نہیں کیا اور اس کے بعد simply تین dots ہیں ان کو ہم dots کو ہم ellipses کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے so on اور so forth اس کا مطلب ہے کہ یہ basically جو set c ہے this is an infinite set اور اس میں باقی elements آپ اسی ترتیب سے بناتے چلے جائیں گے 11 13 15 and so on تو یہ تین examples ہیں جس میں کہ ہم نے اس کو set کو tabler form میں لکھا ہوا تھا اچھا دوسری جو ہے set کو لکھنے کا method that is called descriptive form اور descriptive form میں ہم اس طریقے سے ہم لکھیں گے اس کے لیے بھی examples note کر لیں ہم set کے elements کو لکھتے ہیں as a اس کے words کو state کر دیتے ہیں اس کی example میں وہی set ہم لے لیتے ہیں پہلا set a تھا جس میں 5 ہمارے پاس integers تھے تو اس کو ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں اسی set a کو اس طریقے سے بھی لکھا جا سکتا ہے a is a set of first 5 natural numbers دوسرا ہمارے پاس جو set تھا b کا set b وہ even numbers تھے less than or equal to 50 اور اس کو ہم اسی طریقے لکھ سکتے ہیں set of positive even integers less or equal to 50 تیسرا ہمارے پاس جو set c وہ ہمارے پاس set of odd integers starting from one تو اس کو اسی طریقے سے ہم describe کر سکتے ہیں set of positive odd integers یہ سارے کے odd integers لکھ رہے ہیں تیسرا جو method ہے وہ کہلاتا set builder form اس میں بھی ہم وہی تین examples لے لیتے ہیں set builder form میں ہم جو set elements کے common characteristics ہوتے ہیں وہ ہم describe کر دیتے ہیں اور یہ description ہے set کو define کر دیتے ہیں اس میں بھی ہم نے وہی تین examples لیئے ہیں جو پہلے ہم لے چکے ہیں پہلے set ہمارا ہے پہلے 5 natural numbers کا اس کو ہم لکھیں گے set a consisting of elements x such that x belongs to n and x is less than or equal to 5 اس کو پڑھیں گے x belonging to n such that x is less than or equal to 5 n یہاں پہ denote set of natural numbers کو دوسرا set b اس کو ہم لکھ رہے ہیں b is all elements y belonging to e such that y is between 0 is greater than 0 and less than or equal to 50 اور تیسرے set میں ہم نے سارے اور numbers لینے c is equal to x belonging to o such that x is greater than 0 اب یہ جو میں نے notations use کی ہیں n e اور o یہ n ہے natural numbers کے لیے e even numbers کے لیے اور o ہے اور numbers کے لیے these are standard notations اب numbers کے لیے اور بھی ہمارے پاس کچھ notations ہیں examples دیتے ہوئے sets کی example دیتے ہوئے جو میں اگلی examples لے رہا ہوں وہ ہوگی set of numbers تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم numbers کو کس طریقے سے classify کرتے ہیں ہمارے ہمارے پاس سب سے پہلے ہمارے پاس set ہے وہ set of national numbers ہے اس کو denote کیا جاتا ہے n کے ساتھ convention یہ ہے کہ set of national numbers کو n کے ساتھ denote کرتے ہیں اس میں elements شروع ہوتے ہیں one سے and other elements are two three four five so on یہ elements آجاتے ہیں دوسرا set یہ پہلے set سے زیادہ مخلف نہیں ہے صرف ہم نے zero add کر دیا پہلے set میں zero شامل نہیں ہے جب set of whole numbers کو جس کو w denote کرتے ہیں اس میں zero بھی شامل کر دیتے ہیں اب یہ important چیز آپ لوگوں کے لیے جب میں نے بتایا تھا کہ mathematics اس وقت شروع ہو گیا جب ہم نے گنتی کرنا سیکھی one two ہم نے کرنا سیکھ لیا لیکن zero جو ہے یہ کافی بعد میں ہم نے introduce کیا ہے mathematics میں zero جو ہے یہ بہت بعد میں introduce ہوا ہے zero کا as such concept نہیں تھا یہ it goes to arab mathematicians مسلم mathematicians کو یہ contribution جاتی بدلیوی شکل ہے اگلا set جو ہے وہ ہے set of integers اس کو normally z کے ساتھ نوٹ کیا جاتا ہے اس میں positive اور negative سارے numbers آجاتے ہیں تو اس میں plus one بھی آئے گا minus one بھی آئے گا zero will also be there plus two minus two plus three minus three plus four minus four یہ سارے کے سارے elements جو ہیں they are called integers اور اس set کو z کے ساتھ نوٹ کر رہے ہیں نوٹیشنز کے لیے ہم نے z کو z سے اس لیے نوٹ کیا جاتا ہے کہ integers کے لیے جو german لفظ ہے وہ zahalan zahalan کیا z ہم use کر لیتے ہیں اس set کو denote کرنے کے لیے اگلا set ہوجاتے ہیں تو اس میں 2 بھی آ جائے گا 4 بھی آ جائے گا 0 is divisible by every number plus 6 minus 6 یہ سارے کے سارے اس میں numbers آ جاتے ہیں set of even numbers are those numbers which are divisible by zero یا پھر اس طرح سے آپ اس کو define کر سکتے ہیں set of even numbers are those integers which ہیں جو even نہیں ہیں یعنی وہ سارے کے سارے integers which are not divisible by two اگلا set بھی آپ اس set سے familiar ہوں گے it's an interesting example یہ set of prime numbers ہے اور اس کو پی سے denote کرتے ہیں prime numbers وہ number ہوتے ہیں جن کے exactly two distinct devisor ہوں وہ national numbers ہوتے ہیں prime numbers are those national numbers those positive integers which have exactly two distinct devisors اب اس میں دیکھ لیں کہ definition کے مطابق کون کون تھے ہمارے اس criteria پورے آتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم prime numbers میں صرف positive integers کو شامل کریں گے تو let's see کہ positive integers کون کون سے ہیں جو پرائم number کی condition کو satisfy کرتے ہیں one کے بارے میں کیا خیال ہے one کے کتنے devisors ہیں one کا صرف ایک devisor ہے لیکن ہم نے کہا تھا کہ prime number کے لیے ہمارے پاس دو distinct devisor ہونے چاہیے so one is not a prime number دو کے کتنے devisors ہیں دو کے دو devisor ہیں one and two so two satisfies the criteria it has exactly two distinct devisors so two is a prime number similarly three is also prime number because it has exactly two distinct devisors one and three four کے بارے میں کیا خیال ہے four کے کتنے devisors ہیں four has one as a devisor four is also divisible by two and four is divisible by four itself this کا مطلب four کے تین devisors ہیں one two and four اور چونکہ four کے exactly two devisors نہیں ہیں so four is not a prime number تو باقی numbers کو اسی طرح سے آپ پی اور کی فارم میں لکھ سکتے ہیں اس کی اگزامپل کے طور پر two over three لے لیں two over three is a rational number four over seven it's a rational number اس میں پی four لے رہے ہیں اور q seven لے رہے ہیں so اس کو پی over q کی فارم میں لکھ سکتے ہیں what about five کیا five rational number ہے نہیں آپ اور کریں تو جتنے بھی integers ہیں they are all rational numbers مثلا five itself is a rational number because five can be written as five divided by one denominator q کے اوپر صرف ایک ہی condition ہے q cannot be zero one بھی ہو سکتا ہے seven بھی ہو سکتا q can be any integer different from zero تو five itself 5 کو لکھ سکتے five over one تو five is a rational number in fact all integers are rational numbers اگلی سٹ جو ہے وہ ہم کچھ numbers ایسے ہوتے جو rational نہیں ہوتے جن کو p over q کی form میں نہیں لکھ سکتے ہم اس کو ثابت بھی کریں کہ بعد میں اپنے اگلے کچھ ہمارے پاس ایسے کچھ numbers آئیں گے which cannot be written as p over q تو وہ سارے کے سارے numbers جن کو p over q کی form میں نہیں لکھا جا سکتا ان کو ہم irrational numbers کہتے ہیں اور simple definition آجائے set of irrational numbers those numbers which are not rational set of irrational numbers ہم q bar کے ساتھ یا q dash کے ساتھ پائی ہے e میرے خیل آپ ان سب numbers سے familiar ہوں گے اور آپ کو پتا ہوگا کہ two cannot be written as in the form p over q پائی بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے پائی کو ہم define کرتے ہیں ratio between circumference of a circle and its diameter اس کے طور پر define کرتے ہیں اچھا آپ کو جو میں اگزامپلز دیں ان میں آپ دو طرح کے numbers دیکھیں گے ایک میں اگزامپل آپ کو دی انڈروڈ 2 اور انڈروڈ 3 کی اور دوسری میں اگزامپلز دیں پائی اور ای کی انڈروڈ 2 اور انڈروڈ 3 کو ہم کہتے ہیں algebraic numbers اور انڈروڈ ان کو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی طریقے سے x square equal to 3 کو solve کریں گے تو x کی value اس کا solution جو بنے گا that will be انڈروڈ 3 جبکہ پائی اور ای 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 جو کسی algebraic equation کے solution کے طور پر نہیں آتے ابھی میں نے پائی کو define کیا تھا تو کسی algebraic equation کی بجائے ہم نے کسی sum جو وہ e کے برابر آجاتا ہے اور پائی کی value آپ کو پتا ہے this is equal to 3 point one four one five nine two six اور اس کے digits بے شمار آگے چلتے جاتے ہیں اور اس کو ہم approximate کرتے ہیں 22 over seven کے ساتھ اکثر students میں یہ التی کر لیتے ہیں کہ وہ پائی کو بھی rational number سمجھ لیتے ہیں اس کی وجہ یہ خیال کرتے ہیں کہ پائی کی value 22 over seven ہے اور چونکہ پائی کو ہم پی over q کے فارم میں لکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پائی must be a rational number یہ غلط concept ہے پائی is not a rational number جب ہم کہتے ہیں پائی کی value 22 over seven لے not exact value of pi یہ concept جو بلکہ clear ہونا چاہیے یہ ابھی جو میں نے آپ کو بات کی ہے کہ pi کی value جو ہے 22 over seven نہیں ہے یہ اس جائے اب 22 over seven کی value بھی check کریں 22 کو seven سے divide کریں تو you will get a value تو اب یہ دیکھیں کہ دونوں values exactly same نہیں آئیں گی پہلی تین digits after decimal تو یہ کہا جائیں گی باقی ڈیجرز پہ جا کہ وہ ڈیفر کرنا شروع جائے گا تو it clearly demonstrates کہ pi اور 22 seven are not equal ویسے بھی آپ common sense کی بات ہے اگر pi ہم اکثر mathematics میں اس کی ضرورت پڑھتی رہتی ہے اس کی exact value کو یاد رکھنا بھی مشکل ہے اور اس لئے normally جتنے بھی calculators ہیں وہ pi کی value کو store کرایا جاتا ہے تاکہ جب بھی user جو ہے وہ pi کی value کو use کنا چاہے that is available to it اب ہم نے sets کی کچھ examples ہوں دے دی ہیں numbers کے set ہم نے examples دی ہیں اب کچھ set theory کے بارے میں ہم شروع کرتے ہیں set theory کا subject پڑھنا شروع کرتے ہیں وہ concepts جو set theory کے important concepts ہیں میرا خیال ہے ان میں سے کچھ concepts وہی ہوں گے جن سے آپ لوگ familiar ہیں تو you'll find them easy to follow اور میں ہم introduce کر رہے ہیں وہ ہے concept subset کا تو subset کو اس طریقے سے ہم define کرتے ہیں if a and b are two sets a is called a subset of b written a subset of b if and only any element of a is also an element of b یہ notation اس کے لیے سب set کی notation جو ہے اس definition میں important چیز جس کو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ subset میں ہوگا جب یہ condition satisfy ہوگی condition ہمارے پاس یہ ہے کہ any element of a is also an element of b اگر یہ condition satisfy ہوگی تب بھی ہم کہہ سکیں گے کہ a b کا subset ہے یہ definition symbolically بھی ہم لکھ سکتے ہم لکھیں کہ a is a subset of b یہ bi conditional کا مطلب ہے if and only if x belongs to a then x belongs to b اچھا اب کچھ چیزیں میں خلاف آسانی سے نوٹ کر سکتے ایک چیز تو یہ superset کا لفظ ہے اگر a b کا subset ہے تو b کو a کا superset کہہ دیتے ہیں تو یہ دو ہمارے پاس ایک اگر a b کا subset نہیں ہے تو convention یہ ہے کہ a not subset of b کے لیے subset value notation کو cross کر دیتے ہیں تو یہ بن جاتا a is not a subset of b اور یہ اس وقت ہمیں یہ دیکھنے کے لیے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ a b کا subset نہیں ہے ہمیں صرف ایک ایسا element a میں سے تلاش کرنا ہوتا ہے جو b میں نہ ہو ہمیں صرف یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ there exist at least one element x in a such that x does not belong to b اور تیسرہ remark یہ ہے کہ every set is a subset of itself وہ definition کو qualify کرتا ہے every set is a subset of itself کہ ہر set کے definition کو دیکھیں تو اب یہ note کریں کہ every set is a subset of itself اب کچھ examples لے لیتے ہیں sets کی پہلی example ہے یہ 3 sets دیئے ہوئے a b c اور d a میں 3 elements ہیں 1 3 5 b میں 5 elements 1 2 3 4 and 5 اور c میں 4 elements اور d میں 3 elements ہیں اب clearly a is a subset of b کیونکہ a کے جتنے elements ہیں they are all present in b 1 b میں 3 b میں اور 5 b b میں موجود ہے اب c b کا subset ہے کیونکہ c کے جتنے elements ہیں they are also present in b you can clearly check it a جو ہے d کا subset ہے کیونکہ a میں جتنے elements ہیں they are also in d a c کا subset نہیں ہے کس طرح سے ثابت کر سکتے ہیں پانچ ہمارے پاس ایک ایسا element ہے جو کہ a میں تو ہے لیکن c میں نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ a is not a subset of c ایک اور example میں نے آپ پہلے بتایا تھا کہ every integer is also a rational number میں نے آپ کہ 5 کو 5 over 1 کی form میں لکھ سکتے ہیں so every integer can be written as a rational number تو اس طرح set of integers جو ہے وہ set of rational numbers کا subset بن جاتا ہے اچھا اب اگلا ہمارے پاس ہے کہ ابھی ہم نے define کیا تھا every set is a subset of itself تو کسی بھی set کے باقی کے سارے subsets جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں proper subsets proper subsets کی formal definition اس طرح ہوگی let a and b be sets a is a proper subset of b if and only if every element of a is in b but there is at least one element of b that is not in a definition extend ہو گئی ہے پہلی condition تو وہ ہی ہے کہ a کے سارے elements کو b میں ہو چاہیے اور ہم نے add جو کیا وہ یہ ہے کہ b میں کم ایک element ایسا ضرور ہونا چاہیے جو کہ a میں نہ ہو اگر a proper subset ہے تو اس کے لئے ہم تو اس کی example کے لئے آپ دیکھ لیں a کو ہم نے 3 elements کا سٹھ لی ہے b کو 4 elements کا سٹھ لی ہے a کے سارے elements b موجود ہیں اور b contains an element which is not in a b contains 2 which is not in a اس کا مطلب ہے a is a proper subset of b اور b جو ہم نے set of numbers جو ہم نے examples لئے ہیں اس میں بھی آپ note کر لیں سب سے پہلے ہم نے example لی تھی set of natural numbers کی it's a subset of set of whole numbers it's a proper subset of whole numbers اور set of whole numbers it's a proper subset of integers or set of integers is a proper subset of set of rational numbers and set of rational numbers is a proper set of real numbers میرے خیال میں نے real numbers کو بھی explain نہیں کیا تھا set of rational numbers میں نے explain کر دیا تھا آپ لوگوں کو اور set of irrational numbers میں نے آپ کو بتا دیا تھا ان دونوں وہ سارے کے elements جو rational اور irrational ان کو ملا کے set بنتا ہے اس کو کہتے set اسی طریقے سے set of irrational numbers جو ہے وہ set of real numbers کا proper subset بنتا ہے ابھی تک ہم نے subsets define کر دی ہیں proper subset define کر دی ہیں اب کچھ اور ہم terminology introduce کرتے ہیں اب میں define کرتا ہوں equal sets کو it's a very simple definition two sets a and b are equal if and only if every element of a is in b and every element of b is in a and we say that a is equal to b we denoted a equal to b alternatively آپ یہ کہ two sets are a and b are equal if a is a subset of b and b is a subset of a equality جب ہم نے ثابت کرنی ہوگی two sets کے درمیان ہمیں یہ دونوں چیزیں ثابت کرنی ہوں گی ہم نے جب ثابت کرنا ہوگا کہ a and b are equal sets تو ہم پہلے ثابت کریں a is a subset of b اور پھر ہم ثابت کریں کہ b is a a example کے طور پر لیں کہ ہمارے پاس یہ a کی set ہے جس کو چار مختلف طریقوں سے لکھا ہے a is one two three six اچھا اسی کو دوبارہ میں ڈسکرائب کر دیا ہے b the set of positive divisors of six six کے کتنے divisors ہوتے ہیں six کا ایک divisor one ہے دوسرا divisor two ہے تیسرا divisor six کا three ہے اور پھر six کو six itself devised کرتا ہے تو وہ ی elements کو ری رائٹ کر دیا دی ہے تو ترتیب بدلنے سے کوئی نیا set نہیں آجاتا وہ ہی set آجاتا ہے ہمارے پاس d میں ہم نے two کو دو دفعہ لکھ دیا ہوئے اور six کو ہم نے تین دفعہ لکھ دیا ہوئے یہ تھوڑی سی convention ہے عام طور پہ set میں کسی بھی element کو دو دفعہ یا ایک دفعہ سے زیادہ نہیں لکھا جاتا لیکن کچھ books اس کو allow کرتی ہیں لیکن ان کو count ایک دفعہ کرتے ہیں تو اس set میں ہم نے دو کو دو دفعہ لکھا ہے لیکن ہم نے ایک دفعہ اس کو count کریں گے تو basically a and d are the same sets اب یہ چاروں sets جت میں نے اگلا concept ہے null set کا یہ بھی کافی important asset theory کے اندر it's a very simple concept but it's very important تو اس کی definition بھی دیکھ لیتے ہیں a set which contains no element is called a null set null set کے اور بہت ستے نام ہیں اس کو empty set بھی کہہ دیتے ہیں وائد set بھی کہہ دیتے ہیں اور اس کے لیے جو notation use کی جاتی ہے وہ greek letter phi ہے greek letter phi ph اس کو پڑھیں گے یہاں پھر یہ ہے کہ دو curly brackets represent کر دیتی ہے set containing no elements اس کے لیے دو ہمارے پاس notations ہیں phi اور دو curly brackets اس کی دو میں نے example لی ہوئی ہیں پہلے میں a is set a consisting of x such that x is a person taller than 10 feet دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو دس فوٹ سے زیادہ لمبے ہوں گے میرا خیال عالم چلنا بھی دس فوٹ سے زیادہ بڑا نہیں تھا اس کا بھی کم کد اتنا نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس set میں کوئی بھی element نہیں of x such that x square is 4 where x is odd کوئی ایسا odd number ہے جس square 4 کے برابر ہو کسی odd number کا square لیں گے تو وہ odd ہی آگا کبھی 4 تو نہیں ہو سکتا تو ایسا کوئی بھی number نہیں ہے جو ان دونوں condition کو ساڈیس فائی کرتا ہو اس کا square 4 self اس کے علاوہ empty set یا null set جس کو ہم نے describe کیا یہ ہر set کا subset سمجھا جاتا ہے تو اب یہ چیز یاد رکھیں کہ کسی بھی set کے دو subset تو لازمی طور پہ ہوں گے empty set اس کا subset ہوگا اور set itself وہ اس کا set ہوگا یہ دو set تو اس کے لازمی ہوں گے اب باقی sets پھر جیسے sets کی ہوگی can have a number of other subsets اب بھی جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے چھوڑی چھوڑی questions بنائے ہوئے ہیں تو ان کو آپ میں دیکھتا ہوں کہ if you can answer these questions or not پہلی statement ہے x belongs to the set x it's a true statement clearly x میں ایک ہی element ہے اور ہم لکھ رہے ہیں کہ that element belongs to that set دوسری statement میں set consisting of element x is a subset of a set consisting of element x تو ہم یہ پہلے بھی کہا چکے ہیں کہ every set is a subset of itself تو اس ہی کو ہم نے repeat کیا basically this is also true تیسری statement false ہے اس میں ہم نے دونوں طرف sets لکھے ہوئے ہیں جب set میں صرف a element x تو set doesn't belong to it as a set یہ belong نہیں کرتا تو یہ clearly this is false دی جو statement ہے اس کو carefully آپ کو دیکھنا پڑے گا left hand side پہ بھی set ہے اور it belongs to another set اور وہ set ہے اس کا element ہے itself a set وہ ہی set ہے so this is a true statement this is also true آج تیسری statement bhi یہ e statement this is also true کیونکہ پہلی ہم کہا چکے ہیں کہ empty set is a subset of every set so phi is a subset of x it is valid اور اگلی ہماری it is false کیونکہ empty set کسی بھی set کا subset ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ empty set kسی set کو belong بھی کرے and in this particular case ہماری پاس set it consists only one element x and phi is not one of them the phi doesn't belong to that set this f statement false ہے اگلا concept بھی empty set کی طرح simple ہے لیکن important concept ہے اس میں ہم universal set کو introduce کریں گے universal set کی formal definition ہے the set of all elements under consideration is called the universal set اور اس set کو ہم u کے ساتھ denote کرتے ہیں یہ تھوڑی سی complicated definition تو نہیں ہے لیکن بہرحال اس میں تھوڑی سی further explanation آپ کو کر دیتا ہوں کہ جب بھی ہم کسی problem کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پہلے سے set میں people ہوں شامل ہوں people of certain city شامل ہوں تو جس چیز کو ہمارا discussion ہوگی it will clarify کہ ہم کون elements ہیں جن کو consider کر رہے ہیں اپنے discussion کے اندر تو وہ سارے کے سارے elements جو جس set کو form کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں universal set یہ problem to problem vary کرتا ہے sets کو diagram graphically represent with the help of diagrams ہم set کو represent کریں with the help of diagrams اور that is also very useful تو ہم ان diagrams کو کہتے ہیں وین diagram وین ایک mathematician کا نام ہے جس کے اوپر یہ نام رکھا گیا وین diagrams لوجک میں بھی use کر لیتے ہیں اور بھی آپ دیکھیں گے کہ discrete mathematics میں کچھ اور topics ہم study کریں جن میں وین diagram کا ذکر آئے گا تو ہم یہ ہے کہ a وین diagram is a graphical representation of sets by regions in the plane example سے یہ زیادہ clear ہو جائے گا سب سے پہلے ہم نے ایک rectangle بنائی ہوئی ہے جو کہ universal set کو represent کر رہی ہے اس set کے اندر آپ اس میں نوٹ کریں کہ یہ دونوں sets ایک دوسرے کو overlap کر رہے ہیں تو کئی چیزیں کافی ساری information یہاں سے آپ کو مل جائے گی کہ a b کا subset نہیں ہے b a اور b equal نہیں ہے کافی ساری information اس میں شامل ہو جاتی ہے اچھا اب ہم ایک اور concept introduce کرتے ہیں کرتے ہیں بعد میں اس کو فردر ہم clarify کریں گے a set s is said to be a finite set if it contains exactly m distinct elements where m denotes some non negative integer in such case we write s modulus کے درمیان دو bars کے درمیان اور ہم یہ کہتے ہیں کہ s contains m elements یہ اس کو دوسر سمبل اس طرح بھی کر دیتے ہیں n s is equal to m اور اگر کوئی set finite نہ ہو یعنی کوئی بھی m distinct integer m نہ ہو تو اس کو infinite set کہتے ہیں کچھ examples دے لیتے ہیں sets کی the set s of letters of english alphabet is a finite set because 26 letters ہوتے in english alphabet this set consists of 26 elements nil set یہ finite ہے کوئی element نہیں ہوتا تو اس میں m کی value جو zero ہم لے رہے ہیں number of elements in an empty set is zero تیسری example جو لیئے this is an infinite set set of all positive integers ان کو اب کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے 1 2 3 4 5 ایسا کوئی آپ کو integer کرنے کے لیے آپ لوگ نے concepts کو صحیح طریقے سے grasp کر لیا ہے کچھ quick questions میں آپ لوگوں سے کر لیتا ہوں آپ نے بتانا ہے کہ کون 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 سے set جو finite ہیں a month in the year is finite جس میں کتنے elements ہوں گے it will have 12 elements b the set of even integers is clearly infinite c positive integers less than one کتنے positive integers ہوتے ہیں which are less than one there is no integer positive integer less than one this کا مطلب ہے کہ c میں کوئی بھی element نہیں ہوگا it consists of zero element so it is finite infinite set کے ایک اور example ہے lines parallel to x axis آپ x and y axis draw کریں اور x axis کے parallel lines draw کرتے جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ you can draw as many lines as possible جتنی بھی چاہیں آپ lines draw کرتے چلے جائیں تو یہ set بھی infinite ہو جاتا ہے 100 plus 29 into x to the power 50 minus 1 equal to 0 اس equation کو satisfy کرتا ہے تو اس equation کے سارے کے سارے سارے values x جو کہ اس equation کو satisfy کریں گے وہ اس set کے elements بن جائیں گے اور اس equation کے جیسے کہ آپ پتے ہے زیادہ سے زیادہ 100 solutions ہوسکتے ہیں ہوسکتے origin وہ کتنے circles ہیں جو کہ آپ ڈرو کر سکتے پاس through origin the infinity of circles اس کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں this is another example of infinite set okay ابھی تک ہم نے جو کچھ کیا ہے آپ نے جیسے میں پہلے بتایا تھا کہ اس کا اور پچھلے topics کا درمیان آپ نے کوئی relationship اب آپ کو نظر نہیں آیا ہوگا there completely separate topics set اور logic ابھی تک آپ نے notice کیا ہوگا they are very different from each other لیکن اب جو میں تھوڑی سی آپ کو چیز بتا رہا ہوں تو اس میں آپ یہ نوٹ کریں گے کچھ یہ چیزیں آپ نے logic میں بھی study کی ہوں گی a table displaying the membership of elements in a set is called a membership table to indicate that an element is in a set a one is used to indicate that an element is not in a set a zero is used example کے طور پہ ایک set کی ہم بعد میں جو بنائیں گے membership tables بنائیں گے اس میں ہم کافی سارے sets لیں گے and they will be more interesting examples اب ہم اس میں ایک ہی set لے رہے ہیں تو جس طرح ہم variable جب ایک لیتے تھے تو ہمارے پاس ایک چھوٹا سا table آتا تھا not کا ہم نے table بنایا not connective کا تو اسی طریقے سے اگر ہم ایک set لیتے ہیں تو اس کے corresponding ہمارے پاس جو table آ رہا ہے اس میں ایک set ہے a کا اور اس کے corresponding ہمارے پاس not a کا کہہ لیں کہ آپ کے پاس ہے تو اس میں ہمارے پاس یہ table بن رہا ہے a کے لیے one zero آ رہا ہے اور a complement کے لیے zero one آ رہا ہے ہم نے بڑا سمپل قسم کا membership table بنایا تھا جس میں صرف ہم نے ایک ہی set لیا بعد میں ہم نسپتاً complicated اور آدھ interesting membership tables بنائیں گے جس میں ہمارے پاس sets کی تعداد زیادہ ہوگی اور اس کو use کریں گے for proving certain identities in set theory اور I'm sure you'll enjoy studying set theory تو I think I'll say goodbye to you now khuda hafiz and see you next time again